نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اس کارکرم میں جس کا نام ہے سیکرٹس آف جیم سٹونز یعنی رتنوں کا رحصم سنسا دوستو میں رامان اسلوجر جیم سٹون ایکسپورٹ میں نے لاسٹ اتنے اپیسوڈز کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو کلیر کری ہیں ریلیٹر ٹو جیم لوجی ریلیٹر ٹو آپ کو میں نے باتایا ہے کہ which metal is good for you and آپ کون سے metal کے اندر جنہی دھاتو کے اندر رتنوں کو ڈالتے ہیں اور بہت ایسی چیزیں بتائیں جس میں مہورت بھی بتائیں ہیں اور اسی کے ساتھ میں نے بار بار بولا ہے کہ سٹیفائیڈ جیمز ہونے چاہیے انیتہ کہیں نہ کہیں آپ ایسے رتنوں کے شکار ہو جائیں گے جو چائنیز ہیں فیک ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ کہیں نہ کہیں نیکٹیوٹی پیدا کریں گے تو دوستو یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے جیسے میں نے لاسٹ بھی بولا تھا کہ کانٹینیزلی آپ کو دس ایسی ٹپس بتائی جا رہی ہیں کہ جب آپ جیمز لینے جا رہے ہیں مارکٹ کے اندر خریدنے جا رہے ہیں آپ کو ریکمنٹ کر دیا گیا ہے آپ کو ایکسپورٹ نے بتا دیا ہے لیکن انہوں نے صرف آپ کو جیم بتایا ہے اس کی باریکیاں بلکل نہیں بتائی وہ باریکیاں کون سی ہیں وہ ان اپیسوڈز کے اندر آپ کو ایچ این ایوریتنگ بتایا جائے گا تاکہ آپ گلت رتنوں کے شکار نہ ہو جائیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم نے اپنے لیے رتن لینا تھا اپنی فیملی میمبرز کے لیے لینا تھا اور کہیں نہ کہیں جانے ہیں جانے ہم نے پیسے بھی پی کر دیئے اور چیز بھی گلت لے کر آگئے ہیں تو دوستو یہ جو سیریز ہے یہ جو اپیسوڈز ہیں یہ صرف اور صرف میں فکر سے بتا دینا چاہ رہا ہوں یہ آپ کو ایچ این ایوریتنگ اس میں بتایا جائے گا لیکن آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اس چینل کو آپ کو دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ جو پچھلے اپیسوڈ مس کر چکے ہیں ان اپیسوڈز کے بارے میں بھی آپ کو پتا لگ جائیں اس میں اتنا ڈیپٹ بتایا گیا ہے آپ کی خورسکوپ کے بارے میں پامیسٹری کے بارے میں کون سے رتن کیا رتن یعنی ٹوٹن نمبر آف رتن تو ہے وان زیرو سیون فو میں فر سے بتا دینا چاہ رہا ہوں وان زیرو سیون فو اس کے اندر سیمی پریشیس ٹونز بھی ہیں راک پتھر بھی ہیں اور نو گرہوں کے نگینے بھی ہیں تو دوستو ایدھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ہمارے ایپیسوڈ کے طرف دوستو آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ صرف اور صرف دو چیزوں کے اوپر ادھارت ہے اس چیز کو آپ بہت دھیان سے سمجھ لیں اور آپ کے بہت فائدے اس ایپیسوڈ کے اندر ہونے والے ہیں جو آپ ایمیزن بھی نہیں کر سکتے اب ٹاپک کو شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں تو میں بتا دوں سب سے پہلا جو چیز ہے اگر کوئی بھی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اپنا ہوروسکوپ کسی کو دکھاتے ہیں پنڈ جی کو ایسو لوجر کو جوتشی کو جا کسی بابا کو کسی کو بھی تو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ تیس سے چالیس پرتیشت ہماری لائن کے اندر جو ایسے ایسٹو لوجر ہیں جا بابا ہیں جا کوئی بھی ہیں وہ آپ کو بہت بڑے بڑے وہموں میں ڈال دیتے ہیں وہ آپ کو ایسی ایسی پنگوں میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ اُلج جاتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ واقعی یہ چیز ہوگی جا نہیں ہوگی کیونکہ یہ میری روج کا کام ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک ہمارے دوہجار اپیسوڈ یوٹیوب کے اوپر آئے ہیں اور میں نے ایک لاسٹ بھی بولا تھا کہ مرکو ڈیلی سے ایک میسج آیا تھا تو کال بھی آئی تھی ان کی انہوں نے ایپوائنٹمنٹ لی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ ہلکا فلکا وہم تو رمن جی آپ بھی ڈال دے کچھ نہ کچھ تو بولیں تو جبکہ یہ بہت انہوں نے نیکٹیب بات بولی ہے اب وہ بھی مجبور ہیں کیونکہ ان کی لائف ہی چکروں میں نکل گئی ہے تو بات کرتے ہیں کچھ ایسے وہم کون سے ہیں پانچے وہم جو موسٹلی ایسٹولوجر ڈال دیتے ہیں اس چیز کو سنیے گا بہت سارا ایسٹولوجر میرا اپیسوڈ سن کے الٹا میرے اوپر گصہ ہی ہوں گے لیکن کوئی بات نہیں چلے گا میرے کوئی ان سب چیزوں سے کوئی لیندن نہیں ہے تو نمبر ایک پہ سب سے پہلے آپ کو جو بہت بڑا وہم ڈالتے ہیں وہ ہے شنی کا ساڑھے ساتھی آ رہی ہے ڈھائیا آ رہا ہے مہدشہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھئی مطلب ایسا بنا دیں گے کہ آپ راجہ سے رنک بن جائیں گے آپ زیرو پہ آ جائیں گے نیچے اون روڈ آ جائیں گے اب ان کا موٹیو کیا ہے کہ آپ ان سے سمال لے لیں ان کا موٹیو کیا ہے کہیں نہ کہیں وہ آپ کو اپنی جال سے باہر جانا ہی نہیں دینا چاہ رہے نمبر دو پہ چلتے ہیں دوسرا وہم ایسا کونسا ہے جو موسلی میں نے دیکھا ہے کہ ایسٹولوجر ڈال دیتے ہیں آپ کی آیو بڑی کم ہے یہ بہت بڑی ایک پرابلم یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چیز اس کو ڈائریکٹ بول دیں کیونکہ جوتش کے اندر ایک بہت شبد بولا جاتا ہے وہ ہے گپت گیان یہ گپت گیان ہے جسے سیکرٹ گیان بولتے ہیں سیکرٹ نالج بولتے ہیں تو ہاو ٹو پوسیبل وہ سیدھا ان کو بتا رہے کہ بھائیہ تری آج ہوں کم ہے اگر کسی کو بول دیا جائے کہ بھائی صاحب آپ نے چار پانچ سال جا دو سال بعد آپ کی مرتی ہو جانی ہے وہ تو آج سے مر گئے بہت بڑا پنگا ہو جائے گا یہ موسٹلی میں نے دیکھا ہے ایک اور وہم کی ایکسیڈنٹ ہوگا بہت بھاری بھرکم آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا اس ایکسیڈنٹ کے اندر آپ کو مرتیو طلاقست بھوگنا پڑ جائے گا یہ بھی بہت بڑا ایک ڈینجر والا پنگا کھڑا کر دیتے ہیں جوتشی ایسا سمبب ہی نہیں ہے اگر مان لیتے ہیں آپ کے اندر کوئی انٹیوشن پاور ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی نالج ہے اگر آپ ایسی چیزوں کو جانتے ہیں تو آپ انہیں سیف کریں آپ انہیں ڈرائیں تو نہ نا اب لیڈیز کے اندر چلتے ہیں تو لیڈیز کو موسٹلی بولا جاتا ہے کہ آپ کا طلاق ہو جائے نا جی یہ تو بالکل دھرا دھرا ہے یہ بڑا پنگا ہے کیوں کیونکہ وہ اگر ایسا نہیں بولیں گے تو ان کا اپنا ہکا پانی نہیں چلے گا میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں طلاق شبد دو زندگیوں کے ساتھ جڑا ہے طلاق شبد دو فیملیوں کے ساتھ جڑا ہے ایسی کوئی بھی جلد باجی ایسی کوئی بھی گلتی بلکل نہ کرے یہ بھی بلکل گلت ہے ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ بتا رہا ہوں یہ بھی سنیے گا یہ بھی آپ کے بہت کام آنے والی ہے جب کسی بچے کا ہوروسکوپ دکھایا جاتا ہے مان لیتے ہیں اٹھرہ بیس سال کا وہ ہو چکا ہے اس کے مدر فادر جاتے ہیں تو اس پسٹ روپے بول دیا جاتا ہے کہ ان کے تجھے تین چار پانچ رشتے ہو کے ٹوٹنے ہیں جا ان کی دو شادی ہیں اور بھئیہ دو ہو جا سو ہو آپ اس کا حل کرو نا آپ اس چکر میں کیوں ڈار رہے ان کو اگر ان کی دو شادیاں نہ ہوئی ایک شادی ہوگی تو بعد میں کیا ہوگا جوتش بدنام ہو جائے گی یہ وہ لوگ ہیں جو جوتش کو وینٹی لیٹر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وہموں میں بھرم میں فسا کے لوگوں سے پیسہ اینٹر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو واقعے میں ہی انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ صرف اور صرف اپنا کچن سیکیور کرنا ہے جوتش گئی تیل لینے ان کا کوئی لین دین نہیں ہے جوتش کے ساتھ ایسے جو بھی لوگ آپ کو غلط گائیڈ لائن دے رہے ہیں جا آپ کو ایسے وہم میں بھرم میں ڈال رہے ہیں میں آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہ کئی بار آپ نے کہیں سے اچھی گائیڈ لائن لی ہوتی ہے جا آپ کو صحیح جیمز ڈالے ہوتے ہیں جا آپ صحیح اپائے ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں سڈنلی ان کی اڈوائز کے کارن آپ اپنے اچھے رتن اتار دیتے ہیں آپ اپنے جو اپائے لے رہے ہیں انہیں بند کر دیتے ہیں ریمیڈیز بند کر دیتے ہیں اور نئے اُلٹے چکروں میں فس جاتے ہیں بہت سارے کیسیز ہمارے پاس ایسے آئے ہیں جنہوں نے بہت اچھے رتن ڈالے ہوتے ہیں لیکن ایسی کم نالج کی وجہ سے جو بھرم ہے بھرانتیاں ہیں وہم ہے وہ فیلنے کی وجہ سے وہ اپنا اچھا جو اپائے ہے اسے بھی خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت زیادہ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ جب بھی آپ اگر ایسی کوئی بھی آپ کو لگ رہا ہے ایڈوائز غلط مل چکی ہے جا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسے ری چیک کروا لینا چاہیے ری کروس کر لینا چاہیے دوستو بچیے ان سب چیزوں سے بہار آئے پوزٹیولی جوتش کے ساتھ جڑیے کوئی وہم کوئی بھرم کرنے کی جورت نہیں ہے صحیح گائیڈ لائن صحیح مارک درشن آپ کو آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں اس طرف لے کے چلتے ہیں اور پوزٹیولیٹی کے ساتھ آپ ان جو آپ کے گولز ہیں انہیں اچیو کر لیتے ہیں تو میں ہمیشہ بولتا ہوں نیکٹیولیٹی سے دور رہیں پوزٹیولیٹی کے ساتھ جڑیں جوتش ایک ایسی سائنس ہے جو کسی پرکار کا کوئی اند وشواس پیدا ہی نہیں کرتی ہے یہ ایک ویجیان ہے میں نے بہت سارے ایپیسوڈز کے اندر یہ بھی بولا ہے کہ یہ ایک ویجیان ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جو ایسی و لوجر ہیں آج کے جو پڑے لکھے ہیں جن کا اپنا گیان بہت زیادہ ہے وہ آج کے سائنٹسٹ ہیں اور جو رشی مونی تھے وہ پراتن کال کے سائنٹسٹ تھے صرف اکاش گنگا سے جو گرہ ہیں نقشتر ہیں ان کی گنہ کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے this and that میں بار بار بولتا ہوں کوئی وہم نہ پالے اگر آپ کسی وہم میں فس چکے ہیں کسی بھرانتی میں فس چکے ہیں کوئی اند وشواس میں فس چکے ہیں تو اچھی گائیڈ لائن لے اس سے چھٹکارہ پائیں باہر آئیں اور اپنی زندگی کو بہت اچھے سے لے کے آگے چلیں تو دوستو آیا مزا یہ جو پورا اپیسوڈ آپ نے دیکھا ہے جب بھی رتن لینا ہے تو ان ٹیپس and ٹرکس کو فالو کرنا ہے تاکہ زندگی کے اندر جو رتن ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے پائیں ایک چیز میں اور ساتھ میں جوڑ دینا چاہتا ہوں جن لوگوں نے پلاسٹک سنثیٹک کے رتن ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی کوشش کریں آج سے اتار دیں کیونکہ اس کا کارن میں بتا رہا ہوں دوستو پھر سے سنیے گا سنثیٹک ہو پلاسٹک ہو نقلی چائنیز رتن ہو تو آپ کی باڈی کا جو چکرہ ہے اسے بند کر دے گا نیکٹیوٹی فیلا دے گا گھر سے برکت اٹھ جائے گی پیسہ دھن دولت ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور کلی شاپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور میں یہاں پہ پھر سے بتا دوں ایسی کوئی بھی چیزیں میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کسی کے ساتھ ہو تو کوشش کریے اوریجنل لیپ ٹیسٹر یہ جو میں نے ٹیپس بتائی ہیں ان کو فالو کریے تاکہ ہی رتن آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں تو دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کو کرنا کیا پڑے گا اس طرح دیکھے گا یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ واشسپ نمبر بھی ہے وائس کال نمبر بھی ہے نمبر ہے نمبر ہے 9876726492 one of the best number for you and your family members again میں آپ کو بتا دوں یہ وہ نمبر ہے جو آپ کی واقعے بہت help کرے گا اگر آپ اپنی کنڈلی کا ویشلیشن میرے سیکھ کروانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کی بہت help کرے گا آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے آپ کہیں پہ بھی ہو کسی سٹیٹ میں کسی کنٹری میں نیکی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس نمبر کے اوپر واشسپ کرنا ہے نام ڈیٹر بوٹھن ٹائم اور آپ کو پروسیزر آ جائے گا اس پروسیزر کو فالو کریے گا ہماری پیٹ سروسیز ہیں میں پھر سے بتا دوں دوستو ایک اور چیز بہت دھیان سے سنیے گا کہ جب بھی آپ نے اس نمبر کے اوپر واشسپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹر بوٹھ ٹائم پلیس او برتھ نہیں ہے تو آپ پامسٹری دوارہ دونوں ہاتھوں کی لکیروں کی فوٹو میں پھر سے بتا دینا چاہ رہا ہوں ہست رکھاؤں دوارہ بھی جان سکتے ہیں کونسا رتن کونسے اوپائے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی میمبرز کے لیے بنے ہیں تو دوستو بلکل دیری نہ کریں ابھی کے ابھی اس نمبر کے اوپر آپ واشسپ میسج چھوڑے اور آپ کو پروسیزر آئے گا ٹائم ملے گا ٹیلی فونک اپوائنمنٹ ہی آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے اور اگر آپ ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا ابھی کے ابھی یوٹیوب چینل ٹویٹر انسٹا فیس بک اول ایف ایم اول ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے فالو کرنا ہے بائی دا نیم آف رمن ملہوترا اور پھر سے بتا دینا چاہ رہا ہوں دوستو یہ جو چینل ہے جب بھی آپ سبسکرائب کریں گے تو آل کا بٹن آئے گا آل کے اوپر کلک کریے گا تاکہ پرانے جتنے بھی ایپیسوڈ ہیں جو آپ مس کر چکے ہیں وہ آپ کو سارے کے سارے شو ہو جائیں تو دوستو اسی امیت کے ساتھ ملتے بوجل تب تک کلیے نمسکر دنیا واد آبا داستی